حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی کے لیے نکلے اس لڑائی میں ہمیں سونا چاندی غنیمت میں نہیں ملا تھا بلکہ دوسرے اموال کپڑے اور سامان ملا تھا پھر بنی ضبیب کے ایک شخص رفعہ بن زید نامی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام حدیعہ میں دیا غلام کا نام مدعم تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرآن کی طرف متوجہ ہوئے اور جب آپ وادی القرآن میں پہنچ گئے تو مدعم کو جبکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ درست کر رہا تھا ایک انجان تیر آ کر لگا اور اس کی موت ہو گئی لوگوں نے کہا کہ جنت اسے مبارک ہو لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کمبل جو اس نے تقسیم سے پہلے خیبر کے مال غریمت میں سے چورا لیا تھا وہ اس پر آگ کامگارہ بن کر بھڑک رہا ہے جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک شخص چپل کا تسمہ یا دو تسمے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کا تسمہ ہے یا دو تسمے آگ کے ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھے 1707 شکریہ